اسلام علیکم دوستو ابھی تک آپ نے اگر ہمارا یوٹیوب چینل اے بی آئی ایف انڈیا سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس لال بوکس پر کلک کر کے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن لازمی طور پر آن کر لیں تاکہ ہماری اچھی سے اچھی ویڈیوز آپ کو فوری طور پر پہنچ جائیں اس مقام کے عدب کے سلسلے میں حضور نے پھر بنایا کہ الحدیث فی المسجد یکل الحسنات کما تکل البہائم الحشیش سرکار فرماتے ہیں کہ مسجد میں بیٹھ کر کوئی آدمی دنیا کی بات کرتا ہے تو دنیا کی بات کرنے کے بعد اس کی ساری نیکیوں کو مسجد کے اندر کی دنیا کی گفتگو ایسے ہی کھا جاتی ہے جیسے کہ چوپائے اور بیل اور جانور کھانس کو کھا کے ختم کر دیتے جس طرح چوپائے کھانس کو کھاتے ہیں تو مسجد کے اندر دنیا کی بات کرنا بھی ساری نیکیوں کو کھا جاتے ساری نیکیوں کو کھا جاتی ہے آج مسجدوں میں اگر نہیں ہیں تو تعلیم نہیں ہے ہماری مسجدوں میں ہمارے لئے مسجدوں میں نہیں ہیں تو اللہ کا ذکر نہیں ہے ہمارے سینوں سے زبانوں سے اللہ کا ذکر ختم ہو گیا ہم پہلے تو مسجد میں حاضر ہونے سے کتر آ رہے ہیں جب مسجد میں حاضر ہو جاتے ہیں تو ہمارا مقصد دوست احباب سے صرف ملاقات کر کے گھر کے قوائف اور ان کے حالات کوشنا گفتگو دنیا کی کرتے بیٹھنا حدیث شریف میں آیا سرکار پاک نے ارشاد فرمایا یقتی فی آخری الزمان ناسم من امتی فیقتون المسجد فیقعدون فیقعدون آخری زمانے میں میری امت میں سے کچھ لوگ ایسے پیدا ہوں گے آخری زمانے میں وہ مسجد کو تو آئیں گے لیکن مسجد کو آکے وہاں بیٹھیں گے تو ذکر ہم الدنیا وحب ہم الدنیا سرکار فرماتے ہیں وہ آئیں گے مسجدوں کو پھر مسجدوں میں بیٹھیں گے لیکن ان کا ذکر صرف دنیا ہوگا پھر ان کی محبت صرف دنیا سے ہوگا جب مسجد میں آگئے تو ذکر مولا کا نہیں ذکر خدا کا نہیں ہوگا محبت خدا کی نہیں ہوگی مسجد میں بیٹھ کر ذکر بھی دنیا کا کریں گے محبت کے رشتے بھی دنیا سے رکھیں گے پھر آخاہ دو جہانے آگے فرمایا لا تجالیسوہم ہرگز ہرگز ایسے لوگوں کی صحبتوں میں بیٹھا مرک کرو جو مسجد میں آ کر دنیا کا ذکر کرتے ہیں جو مسجد میں آ کر دنیا کی باتیں کرتے ہیں جو مسجد میں آ کر اللہ کی یاد نہیں بلکہ پھر بھی اپنی دکانداریہ اور مکان کی بات پھر ان کی یاد میں بیٹھ کر گفتگو اپنے حب نشینوں سے کرتے جاتے تو یہ بہت بڑا علمیہ ہے کہ آج ہماری مسجدیں بھئی یہ دنیا کے ذکر سے پر ہو گئی بھئی یہ مسجدیں تو اللہ کے ذکر کے لئے بنائی گئی مگر ہمارے حالات اتنے بس سے بتر ہو گئے کہ ہم دنیا کی گفتگو کرنے کے لئے مسجد کا انتخاب کر رہے ہیں سکون سے مسجد میں بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں پھر دکان کا حساب مکان کا حساب رشتہ داروں کی باتیں پڑوسیوں کی باتیں جھگڑے کی باتیں مزاق کی باتیں دل لگی کی باتیں پھر اس کے لئے مسجد ایک مرکز بن رہا ہے مرکز بن رہا ہے تو آخائی تو جہاں نے تو صحیح فرمایا بالکل آخری تھی آخری زمانے میں ایسے لوگ ہوں گے پھر سرکار نے یہ فرمایا کہ وہ امت کوئی دوسری نہیں ہوگی سرکار نے فرمایا میری امت میں سے ہی ہوں گے کسی اور امت کی بات نہیں کی جائے رہی میری امت میں سے لوگ مسجد میں آ کر دنیا کی گفتگو کریں گے دنیا کی گفتگو کریں گے تو یہ جو بہار ہے مسجد کی بھئی اس کو حاصل کرنے کے لئے ہم نیک مقصد بنانا ہے پھر ہر چیز ایک دوسرے سے مشروط انداز میں ٹکی بھی ہے ایک بابستہ ہے خدا نہ خواستہ اگر مسجد میں لوگ کسی مسجد میں ہے مسجد کا تقدس تو مسجد کا تقدس ہے مسجد تو مسجد ہے چاہے لوگ مسجد میں آ کر لہو لہاک کریں مزاق کریں دل لگی کریں دنیا کی باتیں کریں دنیا کے جھگڑے کریں کچھ بھی کریں مسجد کا تقدس تو برقرار رہے گا مسجد ہے بس لیکن آنے والوں کے لئے پیغام کہ جس مسجد میں جھگڑے ہوتے ہوں یا جس مسجد میں صرف دنیا کی باتیں ہوتے ہوں پھر جس مسجد میں جانے کے بعد بندے کی عبادت میں خلل پڑتا ہو تو اس مسجد میں صرف فرائض کے لئے حادر ہونا یہ سنت صحابہ سنت صحابہ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ میں پہلے یہ ارز کرتا ہوں ہر ایک جگہ کے کیفیات پر یہ منحصر ہے ہر جگہ کے کیفیات پر منحصر ہے حضرت عطا ایک بہت بڑے محدث بہت بڑے ہیں ولی کامل ادھرے ہیں تو ان کی کیفیت مسجد سے اتنے زیادہ وابستہ تھی کہ تقریباً آپ اپنے گھر کے ضروری ضروری کاموں کے علاوہ چالیس سال آپ نے مسجد میں گدارے حضرت عطا صرف ضروری جو کام ہوتے تھے گھر میں جاتے تھے بازار جاتے تھے ہر وقت مسجد میں دکھائی دیتے تھے یہ وابستہ کی ہمارے اسلاف کی تھی لیکن مسجد میں جانے کے بعد بھی کچھ ایسی کیفیت بندے کو نہ مل سکے شور شرابے کی وجہ سے پھر مزاق اور دل لگی لہو لعب کی وجہ سے وہ بندہ ان کو روک بھی نہیں سکتا ہے تو حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آیا ہے کہ حضرت عروہ بن زبیر جیسی ہستی مسجد کو صرف فرد نماز کے لیے آنا شروع کر دیئے باقی حالات میں انہوں نے اپنے گھر میں گوشہ نشینی اختیار کر لی تو لوگوں نے پوچھا سرکار آپ مسجد میں حاضر ہوتے تقریباً وقت مسجد میں آپ کا گزرتا تھا آپ کیا بات ہے کہ گھر کے دولت عبار میں محصور ہیں گوشہ نشین ہو گئے تو آپ نے اس وقت فرمایا چودہ سو سال پہلے تیرہ چودہ سو سال پہلے آپ فرماتے ہیں میں مسجد میں زیادہ وقت اس لیے نہیں گدار رہا ہوں کہ آج مسجدیں مسجدیں ایک کھلوال کا مرکز بن گئی مسجدیں ایک مزاق کا موضوع بن گئی مسجدوں کے اندر لغولاب ہو رہا ہے مسجدوں کے اندر اللہ کی یاد کے بجائے دنیا کی یاد ہو رہی ہے تو لہٰذا میں گوشہ نشین ہونے میں ہی بہتری محسوس کر رہا ہوں ہر جگہ اور ہر شخص کی کیفیت کے اعتبار سے ماحول کے اعتبار سے نیکی پانے اور حاصل کرنے کا ذریعہ ہم کو تلاش کرنا چاہئے ہے مقدس مقام مگر بڑا نازک مقام ہے اس کا عدب ہے اس کا احترام ہے پھر اس کا پاس و لحاظ ہے پھر یہاں کی رونقوں کو حاصل کرنا ہے کتنا پیارا مقام ہے